انہوں نے کہا سلہ نامہ لکھو ہم جب لکھنے لگے تو کہا مہر دماری نہیں عمر ابن خطاب کی لگے گی عمر کون ہے بتا سکتے ہو آپ نہیں سائلنڈ صبح تک تو بتا دے کوئی مسلمانوں کے دوسری خلیفہ کون ہے ابھی پوچھ رہو لکنو ٹیم کا کیپٹن کون ہے اور کنگس الیون پنجاب کا کون ہے تو سب کھڑے ہو کے چیخرے ہوں گے یہی تو ہماری حالات ہے تباہی کے بربادی کے میرے بھائی ہمیں اپنے چار خلافہ کا نام یاد نہیں ان کا پیریٹ یاد نہیں کہ کتنے کتنے وقت وہ خلیفہ رہے یہ تک ہمیں پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تو کیا راماتار کو پتہ ہوگا کہا مہر حضرت عمر ابن خطاب کی لگے گی خط بھیجا میں نے عمر کو پولانے کے لیے حضور آ پا جائے پت کتنا بڑا حضرت عمر پہ آدھی دنیا کے حکم رہا کتنا بڑا پتہ ہے دور سے بولی یہ آدھی دنیا چھوٹی موٹی آپ کا پتہ نہیں ہے اور بتاؤں ڈگری ہیں میں تاؤں آپ کی ڈگری کتنی بڑی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا نو درمانو ذرا ایک بار عمر کی ڈگری ہیں اور دیکھ لو ذرا یار ہم کہتے ہیں میرے پاس مولوی کی عالم کی مفتی کی حافظ کی قاری کے ڈگری ہیں ذرا عمر کی ڈگری دیکھ لو اور عمر کی ڈگری وہ جسے کوئی مدرسہ نہیں دیا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے دیئے لوگوں کان کھول کسلو عمر کی ڈگری دیکھو نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا دوسری ڈگری دیکھو میرے نبی فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیا ہے تو میرے عمر کی اور تیسری ڈگری دیکھو سب نے تو کلمہ اپنی مرضی سے پڑا عمر نے کلمہ مصطفیٰ کی مرضی سے پڑا اور ایک سب سے بڑی ڈگری بتاؤ عمر کی سب سے بڑی اتنی بڑی ڈگری شاہ کسی کے پاس نہ ہو حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے فرمایا بیٹا امی عائشہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا میرے بابا عمر کا وصال ہونے والا ہے دفن ہونے کے لیے نبی کے پڑوس میں نبی کے بغل میں جو قبر کی جگہ خالی ہے عمر وہ جگہ مانگتا ہے آج بھائی اپنے سگے بھائی کو ایک بالشت زمین دینے تیار نہیں آج قیمتی زمین پہ تو جھگڑے کیا مڈر ہو جاتے ہیں بات ہے کہ نہیں ہے اور وہ زمین کتنی قیمتی ہوگی جو مصطفیٰ کی پڑوس کی زمین ہوگی بھائی روڈ کی زمین قیمتی شہر کی زمین اس سے زیادہ قیمتی پھر شہر میں جو مین مارکیٹ ہو وہ زمین اس سے زیادہ قیمتی لیکن وہ زمین جلسے میں آنے والوں کتنی قیمتی ہوگی جو مصطفیٰ کے پڑوس کی زمین ہوگی حضرت عمر نے جب قاسد بھیجا اپنے بیٹا کو بھیجا بیٹا امی عائشہ کی بارگاہ میں پہنچا اوہ امی عائشہ میرے بابا کا وصال ہونے والا ہے دفن کے لیے لبی کے پڑوس کی جگہ مانگتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے امی عائشہ فرماتی ہے اوہ عمر کے بیٹے وہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے لکھی تھی مگر مانگنے والا عمر ہے اس لیے جاؤ یہ جگہ میں نے عمر کو دے دیا سمان ہوا سمان اوہ اوہ کتنی بڑی ڈگرییاں ہیں اب رنگ دیکھ لو یہاں تو ذرا سے اس میں رنگ بدل جاتا ہے نا ذرا سے اس میں رنگ نہ بدلنا ہو چاہے کچھ جائے نا اگر کھڑے ہو کے کہیں سٹینڈنگ کا کھانا چلا تمہاری دعوت ہو جائے تو بیٹھ کے کھانا زمانہ کا ہے یہ تو دیوانہ کہنے لگا ہاں میں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں محمد کا دیوانہ ہوں مدینے والے کا زمانہ تجھے دیکھے گا دیکھنے دے یار ہسے گا ہنسنے دے کہ بلال پہ زمانہ نہیں ہستا تھا کہ حضرت اوہیس کرنی پہ زمانہ نہیں ہستا تھا زمانہ اوہیس پہ بھی ہستا تھا بلال پہ بھی ہستا تھا مگر ہسنے والوں کے نام مد گئے حضرت بلال کا نام آج بھی روشہ نہ ہے حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور آپ آ جائیں مہر آپ کی لگی حضرت عمر نے کہا جب یہ بات ہے تو بھی ہم آبی آتے ہیں حضرت عمر نے ایک اپنی سواریلی اونٹیا گھوڑا اور ایک اپنے خادم کو لیا اور کہا چلو کہا حضور آپ بہت بڑے آدمی ہیں کچھ سیکیورٹی لے لیں کچھ گارڈے لے لیں آج اگر ایک منتری چلتا تو کتنی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں اور آپ کون خلیفت المسلمین ہے اس وقت مسلمانوں کی امانت آپ ہے پوری دنیا آپ کی مخالفت میں ہے حضرت عمر نے فرمایا مجھا کسی کی ضرورت نہیں اگر مات آئے گی تو کوئی لوگ نہیں سکتا نہیں آئے گی تو کوئی مار نہیں سکتا بچل لیا اور چل دی بولے لیکن سفر کا منو کارٹ سن لے بولے کیا حضور کہنے لے کہ جب میں بیٹھوں گا تو چلے گا لگام پکڑ کے اور جب تو تھک جائے گا نہ چلتے چلتے تو پھر میں اتر جاؤں گا تو بیٹھے جائے گا میں چلوں گا کہنے لے کہ حضور میں تو خادم کہنے لے کہ خادم ہے انسان بھی تو ہے جب تو تھک سکتا ہے تو میں بھی تھک سکتا ہوں اور میں تھک سکتا ہوں تو تو بھی تھک سکتا ہے معاملہ آرتے پڑھتے زچالہ ہاتھ حضرت عمر بیٹھتے تو وہ چلتا رہو وہ بیٹھتا تو حضرت عمر چلتے معاملہ پرتے کا چل رہا تھا لوگو وہ شہر قریب آ گیا جہا حضرت عمر کو بلایا تھا لوگو منادین ندہ دے دیا خلیفت المسلمین آ رہے ہیں لوگو عمر ابن خطاب آ رہے ہیں آج وہ انسان آ رہا ہے جس کے نام سے روم و ایران کے بڑے بڑے ایمپائر کامتے ہیں جس کے نام سے بڑے بڑے تخت تاج والے کامتے ہیں وہ عمر ابن خطاب آ رہا ہے لوگو فاتح دنیا کا سب سے بڑا فاتح آزم آ رہا ہے لوگو کان کھول کے سنو بڑے بڑے ان کے منتری بڑے بڑے وزیر داخلہ وزیر خارجہ حضرت عمر کے استقبال کے لئے شہر کے باہر کھڑے ہیں حضرت عمر جب شہر کے قریب آئے ان لوگوں کا سامنا ہونے والا تھا تو پرتہ حضرت عمر کا پیدل چلنے کا آ گیا خادم تدموں پہ گر گیا حضور پورا راستہ تو ارتا پرتا سے چلتے رہے لیکن حضور اب سامنے آپ کے دشمن کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے عودے داران کھڑے ہیں اگر آپ لگام پکڑ کے چلیں گے تو ان کے نظروں میں آپ کی اہمیت کتنی سی رہ جائے گی حضور آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے پرتے پہ میں چلتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا خبردار عزت ان کے دینے سے نہیں دی جائے گی عزت مدینے والے مصطفیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے ہم تو بڑا ڈینٹ پینٹ کی عزت بنائے گھوم رہے ہیں ڈینٹ پینٹ کی آج کل عزت بہت لگ لئی ہے میرے بھائی عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے بات سمجھ رہے ہیں عزت قیمتی جوتے سے نہیں مل جائے گی بات سمجھ رہے ہیں